تمہارا یہ سستا بیکار چیپ پیچھ نہیں ہے دوستو یہاں پر کہکشا جو ہے وہ فائز کی مدر ہے لیکن دوستو وہ اتنی یہاں پر اسٹیٹس اور مٹیریلیسٹک دکھائی گئی ہے کہ اس کی کوئی حدی نہیں ہے اور دوستو یہاں پر تھوڑی اوور ایکٹنگ بھی دکھائی گئی ہے جہاں اس کا بیٹا فائز بہت ہی سمپلیسٹی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنا پاسٹ نہیں بھولا لیکن دوستو اس کی والدہ سب کچھ بھول چکی ہے کہ وہ کیسے امیر ہوئی اور کس اسٹیٹس سے یہ بلانگ کرتی تھی تو دوستو یہاں پر اگر ہم لیٹسٹ اپیسوڈ کی بات کریں تو لیٹسٹ اپیسوڈ میں تو کافی کچھ دکھایا گیا لیکن دوستو یہاں پر اگر ہم حریم کی بات کریں تو دوستو حریم بہت ہی ایک گریب خاندان سے بلانگ کر رہی ہے جو اس کا بھائی روفی بہت ہی پریشان ہے حریم کی وجہ سے تو دوستو یہاں پر ناصر بھی اس کی پیچھے لگا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حریم کس سے شادی کرے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ حریم تو فائز کو پسند کرنے لگی ہے اور فائز تو پہلے ہی حریم کو پسند کرتا ہے یہاں پر نیکسٹ اپیسوڈ میں حریم بہت ہی اچھا روم ڈیکوریٹ کرے گی وہ بھی رایان اور ہمنا کا ڈیکوریشن کی ساری ذمہ داری حریم کو سوپا دی تو دوستو وہ تو کہیں نہ کہیں بہت خوش ہے لیکن دوستو اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب فائز کی والدہ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری ڈیکوریشن حریم نے کی ہے جو فائز سے شادی میں ملی تھی تو دوستو یہاں پر وہ بیزت کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گی دوستو وہاں پر حریم کے ساری ڈیکوریشن کا ستیہ ناس کر دے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حریم وہاں پر کس طرح سے وہ رییکشن دیتی ہے کیونکہ دوستو حریم تو ایک سنسٹیف اور بالکل ایک معصوم لڑکی دکھائی گئی ہے فائز کی گھر میں صرف ایک کہکشائی ہے جس کے خیالات آسمان پر ہے وہ تو زمین پر پیر رکھنا بھی پسند نہیں کرتی کہ پوری دنیا کو بس مٹیلسٹی کے حساب سے دیکھ رہی ہے مطلب زمین پر جو بھی لوگ گھوم رہے ہیں اس کی نظر میں ان کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے حالانکہ دوستو یہ اوقات بدلنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا وہیں دوستو ساتھی ساتھ جب یہ ساری چیزیں فائز کو معلوم ہوگی کہ حریم کی بیزتی ہوئی ہے وہاں پر جب دیکھے گا کہ ساری چیزیں بکری پڑی ہوگی تو فائز اپنی والدہ سے پوچھے گا کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو دوستو وہاں پر فائز کی والدہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ تو صرف یہی بولے گی کہ میرے گھر کی کمرے کی ریکوریشن ایک گریب لڑکی نہیں کر سکتی وہ بھی میڈل گلاس جو کہ ہمارے اسٹیٹس کی بھی نہیں ہے تو دوستو وہاں پر فائز کو بہت گصہ آئے گا اپنی والدہ کو تو فیلال کچھ نہیں کہتا لیکن وہاں پر حریم کے پیچھے جائے گا اور حریم سے معافی مانگنے کی کوشش کرے گا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا میں نے یہ آپ کو فورس کیا کہ جو بھی دیکوریشن ہو وہ آپ کی ہاتھوں سے کی جائے لیکن مجھے سے یہ سب معلوم نہیں تھا کہ میرے گھر والے آپ کے ساتھ اس طرح سا سلوک کریں گے دوستو بیچاری یہاں پر رو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کا بھائی بھی پوچھے گا کہ آخر کار تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ فائز نے کچھ کہا ہے لیکن دوستو وہ جواب نہیں دے گی اور وہ اس پہاں پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے گی بہرحال یہاں پر دوستو نیکسٹ اپیسوڈ تو بہت زبردست ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بار نہیں بار بار دوستو حریم کا دل ٹوٹ چکا ہے کیونکہ ایک طرف ناصر جو کہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے حریم پسند نہیں کرتی اور دوسری طرف دوستو یہاں پر کے کشا جو حریم کی پوری طرح سے بیزتی کر کے اسے گھر سے نکال دیتی ہے ان سب میں یہاں پر جب فائز گھر میں ایکشن لے گا تو مزد تب آئے گا کیونکہ کوئی ایسا انسان ہو جو اس کی والدہ کو اس کی اوقات دکھائے سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا کچھ رشتے ناتے بھی ہوتے ہیں جو دوستو دنیا میں لے کے چلنے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر اب فائز کی والدہ کو کون سمجھائے تو دوستو ہوب کرتا ہوں آپ کو یہ اپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ دوستو یہاں پر کے کشا کو چھوڑ کر باقی سارے ڈرامے میں اچھے کریکٹر دکھائے گئے ہیں بس یہی کریکٹر پورے ڈرامے میں تنگ کرے گا ہمیں کیونکہ یہ فائز کا رشتہ بھی نہیں ہونے دے گا دوستو یہ عورت اپنی اسٹیٹس کو لے کر کافی possessive ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فائز ان سب کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے تو دوستو ہوب کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹا سا ریویو اچھا لگا ہوگا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حیرانے والی ویڈیو آپ تک بہن سانی پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ